بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان سنجر ایپیسوڈ فورٹین اس جنگ میں جہاں سلطان زخمی ہوا تھا وہاں اس کے بڑے سالار کماج، کرساسف اور انزد بری طرح زخمی ہوئے تھے سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ ترمز چہر کے نواح میں پہنچا تو ترمز چہر کے عمرہ، روسہ اور دیگر لوگوں نے شاندار انداز میں سلطان اور اس کے سالاروں اور لشکریوں کا استقبال کیا شہر کے لوگوں نے سلطان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ترمز چہر پر لوئی تاشی کا سالار، اکاسا اور مزفردین اور اس کے سالاروں نے حملہ کیا تھا شہر کا انہوں نے محاصرہ کیا شہر کے والی نے شاندار انداز میں شہر کا دفاع کیا شہر کو فتح نہ ہو نہیں دیا لیکن ایک روز جب وہ شہر کی فصیل پر اپنے لشکریوں کو ہدایات دے رہا تھا ایک تیر اسے لگا جس سے وہ جنبر نہ ہو سکا اور فوت ہو گیا سلطان شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے لوگوں اور شہر کے اندر جو لشکر تھا ان کی جان نصاری اور ان کے عظم اور حوصلے کی بڑی تعریف کی پھر سلطان نے ترمز چہر کے ایک کھلے میدان میں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خیموں کا ایک شہر نصب کر دیا گیا تھا ایک بڑا شامیانہ نمہ خیمہ سلطان کے لیے نصب کیا گیا اسے شامیانے کی نیچے سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھ گیا طبیب بھی وہاں آ گئے پہلے سلطان کے زخموں کی مرہمپٹی کی گئی اس کے بعد دیگر سالاروں کی مرہمپٹی ہونے لگی تھی ایسے میں ترمز چہر میں سعاد بن زنگی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ داخل ہوا سیدھا اس طرف گیا جہاں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا پڑاؤ میں داخل ہونے کے بعد سعاد بن زنگی نے اپنے لشکر کو روک دیا اور اپنے گوڑے سے اتر گیا لہذا سلطان نے کچھ چھوٹے سالاروں کو مقرر کیا تاکہ سعاد بن زنگی کے ساتھ آنے والے لشکریوں کو ان کے خیموں کی طرف منتقل کریں خود سعاد بن زنگی اس شامیانہ کی طرف بڑھا جس کے نیچے خود سلطان، کماج، کرساسف اور انزد شہر کے کچھ اروسا اور دیگر سالاروں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جس وقت وہ شامیانی کی طرف جا رہا تھا اچانک ایک طرف سے اقلیمہ آتی دکائی دی وہ بہت مطمئن اور خوش تھی سعاد بن زنگی کے قریب آ کر اس نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی صدر الدین سارا لشکر تمہارا ممنون اور شکر گزار ہے اگر تم لوئی تاشی کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور نہ ہوتے تو یقیناً وہ ہمارا تراقب کرتے اور ہمارے لشکر کو بہت نقصان پہنچتا میں تمہاری اس جرتمندی اور بروقت اقدام کو سلام پیش کرتی ہوں سعاد بن زنگی بڑا سنجیدہ تھا اس نے نہ اقلیمہ کی طرف دیکھا نہ اس کے ان الفاظ کا کوئی جواب دیا سیدھا آگے بڑھ گیا اس خیمے میں داخل ہوا جس کے اندر سلطان دوسرے افراد کے ساتھ بیٹا ہوا تھا سلطان کے سامنے جا کر سعاد بن زنگی نے اپنی کمر پر بندی ہوئی تلوار اور خنجر کی پیٹی اتار کر سلطان کے پاؤں کے پاس رکھ دی پھر دونوں جوتے اتار کر اس نے ایک طرف پھینک دیے اب وہ پاؤں میں چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھا پھر گھٹنوں کے بل سلطان کے پاس بیٹھا اپنے دونوں ہاتھ سلطان کے پاؤں کے پاس رکھے کسی قدر کپکپاتی اور روتی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہا تھا سلطان محترم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک اپنے سارے علاقے لوی تاشی اور اس کے اتحادیوں سے آزاد نہیں کر لیتا اور میں قرآ خطائیوں کے حکمران لوی تاشی کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دیتا کرساسف اور انست کی آنکوں میں بھی نمی اتر آئی تھی وہاں بیٹے ہوئے روسا اور عمرہ بھی بڑے متاثر دکائے دے رہے تھے سلطان نے بیٹے ہی بیٹے سعید بن زنگی کو اس کے شانوں سے پکڑ کر سیدھا بٹھایا اس کی پیٹی اپنے ہاتھ سے اس کے کمر سے باندھی پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا صدر الدین میرے لشکر پر تمہارا وہ احسان ہے کہ سارے سالار اور سارے لشکری اسے زندگی بر نہ اتار سکیں گے نہ فراموش کر سکیں گے جس وقت ہم نے پسپائی اختیار کی تھی اس وقت لوئی تاشی ہمارا تاقب کرنے کا عظم کیے ہوئے تھا لیکن تم نے بروقت قدم اٹھا کر اس کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ کر دیا اس طرح تم نے لوئی تاشی کو تاقب کرنے سے روک دیا اور ہمارے لشکر کا زیادہ نقصان نہیں ہوا ورنہ ہم میں سے کسی کو زندہ بچ کر یہاں ترمس چہر میں پہنچنا نصیب نہ ہوتا میرے بیٹے علاقے تو ہم اپنے ضرور واپس لیں گے لیکن ہمارے ساتھ اپنوں نے ہی دھوکا دغا اور فریب کیا بیٹے میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا تم سے ایک مانگ کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ ٹکراؤگی نہیں سلطان کے ان الفاظ پر سعد بن زنگی تھڑک اٹھاتا اپنا ہاتھ سلطان کی موہ پر رکھ دیا اور کہنے لگا سلطان محترم خدا کیلئے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں آپ کہیں اور میں آپ کی کوئی بات نہ مانوں اس پر سلطان بڑی شکت میں کہنے لگا جوتے نہ پہننے کا اپنا ارادہ واپس لے لو پہلے اٹھو جوتے پہنو اس کے بعد میرے پاس آ کر بیٹھو میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں سلطان کا کہا مانتے ہوئے سعد بن زنگی اٹھا جوتے اس نے پہن لیے دوبارہ جب وہ سلطان کے پاس بیٹھا تو وہ کہنے لگا میرے بیٹے ترمز شہر کا حاکم شہر کا دفاع کرتے ہوئے اکاسا اور مظفردین کے سامنے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا ہے یہ بھی خبریں آئیں ہیں کہ کرا خطائیوں نے مظفردین کے ساتھ مل کر مرو نشاپور اور ہمارے دیگر شہروں پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور ایک طرح سے وہ ہمارے علاقوں پر حکومت کرنے لگے ہیں بچے قماج کرساسف اور انعزد بری طرح زخمی ہیں ان کے زخموں کی دیکھبال ہو چکی ہے لیکن یہ کچھ عرصہ جنگوں میں حصہ لینے کی قابل نہیں ہیں میں نے تین سالاروں کو ترقی دے کر بڑے سالاروں میں شامل کیا ہے اور یہ تین سالار وہ ہیں جن کے ساتھ تمہارا اس وقت جگڑا ہوا تھا جس وقت تم سرائے میں ناالبندی کا کام کرتے تھے یہ فخر الدولہ، موسیٰ خان اور یعقوب بن عبداللہ ہیں انہوں نے میرے سامنے قماج، کرساسف اور انعزد کی موجودگی میں قسم کائی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے مملکت کے لئے بہتری کا کام کرتے رہیں گے کسی بھی موقع پر تم سے اختلاف ارائی نہیں رکھیں گے تمہاری حیثیت لشک میں ایسی ہوگی جیسے قماج کی تھی یہ تینوں نئے بڑے سالار تمہارے تحت کام کریں گے بیٹے، حالات ہماری لئے انتہا درجے کے برے ہو چکے ہیں لوگ اپنی جانے بچانے کے لئے سرگردان ہیں میں اس لئے بھی بڑا فکر مند ہوں کہ نیشاپور اور ہمارے دیگر شہروں پر کیا گزری ہوگی میں چاہتا ہوں یہاں تک کہتے کہتے سلطان کو رک جانا پڑا اس لئے کہ ساد بن زنگی بولا اور کہنے لگا سلطان محترم میں ایک تجویز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسے سنیے گا اس میں جو بھی آپ تبدیلی کرنا چاہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا سلطان محترم میں محترم قماج، کرساسف اور انست کی طرح زخمی نہیں ہوں میں چاہتا ہوں مجھے صرف دو دن ترمز شہر میں قیام کرنے کا موقع دیا جائے اس دوران میں اس لشکر کا تعین کر لوں گا جسے لے کر میں نے نکلنا ہے سلطان محترم میں اکاسا اور مظفردین کے مقابل جاؤں گا اور ان دونوں کو بتاؤں گا کہ ان دونوں نے دو کا دہی اور فریب سے کام لیتے ہوئے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا پھر وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی جلدی اور صورت کے ساتھ ان سے اپنے علاقے واپس لیے ہیں سلطان محترم آپ اس موقع پر یہ بھی سوچیں گے کہ میں لشکر لے کر چلا تو میری غیر موجودگی میں اگر لوی تاشری اور اس کے سالاروں نے ترمز شہر پر حملہ کر دیا تو شہر کا کیا بنے گا میں سارا لشکر لے کر نہیں جاؤں گا لشکر کا ایک حصہ لے کر جاؤں گا باقی لشکر ترمز شہر کی حفاظت کے لیے یہی رہے گا اس کی علاوہ ترمز شہر میں جو محافظ لشکر تا وہ بھی یہاں قیام کیے ہوئے ہیں یہاں آپ کے ساتھ جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والے کماج، کرساسف اور انزد ہیں شہر کا بہترین انداز میں یہ دفاع کریں گے ویسے تیذر افتار مخبروں اور پرچنویسوں کے ذریعے میرا آپ سے رابطہ رہے گا کسی بھی موقع پر اگر مجھے یہ خبر ملی کہ دشمن نے ترمز شہر کا محاصرہ کیا ہے تو میں آندھی اور توفان کی طرح بڑھوں گا اور جس قوت نے بھی ترمز شہر کا محاصرہ کیا ہوگا اندر سے جب امات جیسے سپاہ سالار ضرب لگائیں گے تو باہر سے میں دشمن پر حملہ آور ہو کر ان کی لاشوں کی ایسی بسات بھی چاؤں گا کہ دوبارہ کسی کو ترمز شہر کا محاصرہ کرنے کی جرت اور جسارت نہ ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد ساتھ بن زنگی جب خاموش ہوا تب سلطان بولا اور کہنے لگا بچے اس وقت تم لشکریوں کے سپاہ سالار ہو جو تجویز تم پیش کروگے وہ میرے قماج کرساسف اور انست کے لیے قابل قبول ہے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جو ارادہ لے کر تم نکلوگے اس ارادی کی تکمیل کرنا بھی تم جانتے ہو پر میرے بیٹے اس اکاسا اور مظفردین دونوں سے بچ کر رہنا یہ ایسے لوگ ہیں دائیں ہاتھ دکھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ کا تمہچہ مو پر دے مارتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ساد بن زنگی پھر بول اٹھا سلطان محترم اس موقع پر میری آپ سے ایک گزارش بھی تھی میں چاہتا ہوں کہ دو دن بعد جو لشکر میں لے کر نکلوں اس لشکر میں میرے ساتھ تینوں بڑے سالار بنائے جانے والے فخر الدین موسیٰ خان اور یعقوب بن عبداللہ نہ ہوں سلطان محترم میرے ساتھ میرے اعتبار کے کچھ چھوٹے سالار ہیں اور میرے ساتھ وہ بہترین کارگزارے کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی بنا پر ساد بن زنگی کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ سلطان بولا اور کہنے لگا اگر تم فخر الدین موسیٰ خان اور یعقوب بن عبداللہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو میرے بچے یہ تمہاری مرضی ہے میری تمہارے لئے دعا ہے کہ تم جز مہم کے لئے بھی نکلو کامیاب اور کامران رہو بیٹے اپنی کارگزاریوں کے اطلاع بروقت دیتے رہنا اس لئے کہ میں تمہارے متعلق بڑا فکر مند رہوں گا سلطان جب خاموش ہوا تب ساد بن زنگی اٹھ کر کماج کے پاس آیا کرساسف اور انزد بھی اس کے دائیں بائیں بیٹے ہوئے تھے اس موقع پر بڑی اپنائیت میں ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے ساد بن زنگی کہنے لگا مجھے اس بات کا بڑا دکھ اور صدمہ ہے کہ آپ تینوں اسٹکراؤں کے دوران بری طرح زخمی ہوئے ہیں میری دعا ہے آپ لوگ جلد پہلے کی طرح سے حتمند ہو جائیں جب تک آپ تینوں سے حتمند نہیں ہو جاتے اس وقت تک خدا ان قدوس نے چاہا تو میں دشمن کی خلاف ضرب لگاؤں گا اور اپنا مدعا اور مقصد حاصل کرنے کی کوشش کروں گا یہاں تک کہنے کے بعد ساد بن زنگی جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کماج کہنے لگا صدر الدین یہ تمہاری بڑی مہربانی اور تمہارا خلوص ہے کہ تم ہم سے ایسی دفتگو کر رہے ہو ورنہ سارے سالاروں اور سارے لشکریوں پر تمہارا بہت بڑا احسان ہے اگر تم بروقت دانشمندی سے کام لیتی ہوئے لوی تاشی کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور نہ ہوتے تو وہ یقینا ہمارا تعاقب کرتا اور ایسا نقصان پہنچاتا جس کی تلافی ہم زندگی بر نہ کر سکتے اور یہ ہم سب پر تمہارا وہ احسان ہے کماج مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ سلطان کے حکم پر کھانا وہاں آ گیا اور سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے دو دن بعد لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دشمن پر ضرب لگانے کے لیے ساتھ بن زندگی نے ترمز شہر سے کھوچ کیا تھا سلطان سنجر کی سلطنت اور مملکت کا شرازہ بکر جانے کے بعد یقیناً قرار خطائیوں کا حکمران لوی تاشی بڑی تیزی اور تندی کے ساتھ سلطان سنجر کے خلاف حرکت میں آتا اور اس کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیتا اس نے جو عسکری طاقت اور قوت جمع کر لی تھی اس کے بلبوتے پر دریا آمو کو عبور کرنے کے بعد وہ یقیناً جنوب کے سارے علاقوں پر قبضہ کر سکتا تھا جس پر سلطان سنجر کی حکومت تھی اور اس کا ارادہ بھی ایسا ہی تا اسی بنا پر اس نے اپنے سالار اکاسہ جو اس کی لشکرین کو سپاہ سالار تھا مظفر الدین کی مدد کے لیے ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ رہنے دیا تھا جس وقت سلطان سنجر پسپاہ ہو کر ترمز شہر میں مقیم ہو گیا تھا تب بھی لوی تاشی حرکت میں آ کر ترمز کا محاصرہ کر کے ترمز کو فتح کر سکتا تھا لیکن دو بڑے عوامل ایسے تھے جس نے اسی قطی طور پر اسے ایسا کرنے سے روک دیا پہلی وجہ یہ تھی کہ جن علاقوں پر لوی تاشی حکومت کر رہا تھا وہ پہلے چین کے کن خاندان کے قبائل کے سالار کارزون کے قبضے میں تھے اور ان پر وہ حکومت کر رہا تھا کارزون گو لوی تاشی کے ہاتھوں شکست اٹھا کر کوہستانی التائی کے دھروں کی طرف چلا گیا تھا لیکن وہاں اس نے اچھی خاصی قوت جمع کر لی تھی اور اب وہ نکل کر گاہے گاہے لوی تاشی کے علاقوں پر شب خون مارنے کا سلسلہ شروع کر چکا تھا گو لوی تاشی اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا تھا اس لیے کہ کارزون اور اس کے لشکریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ مختص کر دیا تھا لیکن ایک اور قوت جس کی بنا پر وہ سلطان کے خلاف حرقت میں نہیں آ رہا تھا وہ غز ترک تھے غز ترکوں کے گروہ در گروہ سلطان سنزر کی سرحتوں پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے چونکہ سلدوکی بھی غز ترکوں سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا نئے آنے والے غز ترک سلطان سنزر کے رشتہ دار اور قریبی عزیز ہی تھے چونکہ لوی تاجین سیبیرہ کی علاوہ آس پاس کے علاقوں پر یلغار کی تھی لہٰذا غز ترک اس کی وجہ سے مختلف علاقوں سے نکل کر سلطان کے علاقوں کی سرحتوں پر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے معارقین لکھتے ہیں کہ جو غز ترک سلطان سنزر کی سرحتوں پر آ کر آباد ہوئے تھے ان کے سردار کا نام معارقین توتی بیگ بتاتے ہیں دراصل سلزوکیوں کا تعلق بھی ترکوں کے غز قبائل سے تھا یہ نامسائد حالات کی وجہ سے پہلے خورسان کے طرف حجرت کر آئے تھے اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ان غز ترکوں کا تعلق جن میں سلزوکی شامل تھے وستی ایشیا میں ترکستان اور بلادی چین کے درمیان ایک عظیم و شان درائے کھو میں تھا بعد میں بقول مورخین یہ لوگ اس درائے کھو سے نکل کر بلادی ترکستان میں آ کر آباد ہو گئے ان کی سرحد اس بیہان سے لے کر دریائے سیہن کے کنارے خورزم تک اور خورزم سے لے کر دہستان تک پھیلی ہوئی تھی مسلمانوں کی علمگیر فتوحات کی زمانے میں اسلامی مقبوضات کی سرحدیں ترکوں کی بدوباش کے علاقوں سے جا ملی چنانچہ مسلمان تاجروں سے ان لوگوں کا اکثر میل جول ہونے لگا انہی کے زیر اثر ترکوں میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ تہذیب کے سانچے میں ڈلنے لگے ترکوں کا جو قبیلہ اسلام قبول کرتا وہ اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر بس جاتا ان لوگوں کو عام طور پر ترکمان کہا جانے لگا تھا انہی غز ترکوں کے ایک قبیلے نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے اسلامی سرحدوں کی طرف کوچ کیا اور یہ غز ترکوں کا قبیلہ سلجوکی کہلیا سلجوک ان کے جد امجد کا نام تھا کہتے ہیں کہ قدیم دور میں غز ترکوں کے طاقتور گروہ کا سردار ایک شخص دوکات تھا وہ ترکوں کے بادشاہ بیرو کا مقرب خاص تھا دوکات جہاں ایک نہایت زیرک اور مدبر آدمی تھا وہاں شجاعت اور دلیری میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا بیرو کو اس پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس کے مشورے کے بغیر کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا معارقین اس کی زندگی کا صرف ایک واقعہ مختلف صورتوں سے بیان کرتے ہیں معارقین کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ غز ترکوں کے بادشاہ بیرو اور دوکات کے درمیان کسی وجہ سے شدید اختلاف پیدا ہو گیا قریب تاکہ ان کے مابین جنگ و جدل کی نوبت پہنچ جاتی لیکن بعض باثر ترک سرداروں نے بیچ میں پڑھ کر دونوں میں صلح کر دی اس کی متعلق معارقین ایک اور واقعہ بھی لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غز ترکوں کے بادشاہ بیرو نے ترکوں کے ایک گروہ کو سزا دینے کا حکم دیا دوکات نے انہیں بے گناہ ٹہرایا اور ان کی رہائی کی سفارش کی اس پر بیرو غزبناک ہو گیا اس نے دوکات پر تلوار کا وار کیا جواب میں دوکات نے اپنی برچی سے اس پر ضرب لگائی اس موقع پر دربار کی دوسرے عمرہ دونوں کے درمیان آگئے اور صلح ہو گئی غز ترکوں کے بادشاہ اور دوکات کے درمیان اختلافات کی ایک تیسری وجہ معارقین یہ بیان کرتے ہیں کہ بیرو نے ایک مرتبہ اپنے قریبی مسلمانوں کے علاقوں پر لشکر کشی کر کے لوٹ مار کا سلسلہ کرنا چاہا لیکن دوکات جس نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا اس نے اس کی مخالفت کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ بیرو اور دوکات کے حامیوں کے درمیان جڑپ ہو گئی تاہم بعض جہاندیدہ سرداروں نے بیچ بچا کر دونوں کے درمیان صلح کرا دی انہیں واقعات سے تنگ آ کر غز ترکوں میں اختلاف رائے پیدا ہونے لگا بہرحال دوکات کے بعد اس کا بیٹا سلجوک ترکوں کے ایک حصے کا سردار بنا ترکوں کے بادشاہ نے اس کی سرپرستی اپنے ذیمے لی اور اسے لشکرین کو اصالار بنایا اور اپنی دلیری شجاعت اور اقلمندی کی وجہ سے رفتہ رفتہ غز ترکوں کے اس سردار سلجوک کا اثر رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا اس سے دوسرے عمرہ دربار کے کھانہ کھڑے ہوئے اور وہ سلجوک کو بادشاہ کی نظروں میں گرانے کے منصوبے بنانے لگے ان سازشیوں کے ساتھ بیرو کی ایک بیوی بھی شامل ہو گئی بیرو کے سرداروں نے پہلے ہی بیرو کو سلجوک کے طرف سے بدزند کر دیا تھا ایک مرتبہ سلجوک دربار میں مسند شاہی کے بلکل قریب جا بیٹھا بیرو کی بیوی کو اس کی یہ حرکت سخت ناغوار گزری اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ نوجوان ابھی سے آداب شاہی کی پرواح نہیں کرتا تو آئندہ خدا جانے کیا کرے گا بیرو پہلے ہی حاسدین کی باتیں سن سن کر اس سے کھٹکا ہوا تھا اپنی بیوی کے باتیں سن کر سلجوک کا دشمن ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کے مواقع تلاش کرنے لگا سلجوک نے بیرو کی نیت بامپ لی چنانچہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک دن چھپکیے سے اپنے حامیوں کو لے کر موراو نہر ہجرت کر گیا اور جن سہر میں اقامت اختیار کر لی جہاں جلد ہی اس قبیلے کے اور گروہ بھی آ گئے سلجوک نے ایک چوٹی سی حکومت قائم کر لی سلجوک کی حضرت کا واقعہ کب پیش آیا اس کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کچھ کا خیال ہے کہ وہ چوتی صدی ہجری میں یا اس سے پہلے جن پہنچا اور باس کا بیان ہے کہ یہ واقعہ ہجری تین سو پچھتر میں پیش آیا جن پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ بات سلجوک اپنے قبیلے سمیت با مشرف اسلام ہو گیا اسلام قبول کرتے ہی یہ خانہ بدوش جنگجو اسلام کے قوی بازو بن گئے انہوں نے تازہ مذہبی جوش کے پیش نظر چند سال کے اندر ایک ایسی محتمیم اور شاندار سلطنت قائم کر لی کہ دنیا میں کوئی اور حکومت کو اس کی ہمسری کا یارہ نہ تھا ان لوگوں نے جن علاقوں میں اقامت اختیار کی تھی یعنی جن میں وہ ترکستان کے باسرہ بیرو کے حلقہ اثر میں تھے اور وہ ہر سال اہل جن سے خراج وصول کرتا تھا لیکن سلجوک کے قبول اسلام کے بعد جب بیرو کے آدمی خراج طلب کرنے کے لیے آئے تو سلجوک نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور کہا جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج نہیں لے سکتے اس پر بیرو کے آدمی آماد جنگ ہو گئے سلجوک اور اس کے حامی قبائل نے بھی ہاتھیار سنبھال لیے اور غیر مسلم ترکوں کے شکست دے کر بگا دیا اس واقعہ کے بعد انہیں کبھی اس علاقی کے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور جورت نہ ہوئی یوں سلجوکیوں نے ایک حکومت قائم کر لی جس کے ناموار بادشاہوں اور سلطانوں میں الپرسلان ملک شاہ سلجوکی سلطان برکیاروک اور سلطان سنجر تھے اور اب سلطان سنجر ہی کے دور میں وہ غز ترک جو سلجوک کے ساتھ ہجرت نہیں کر سکے تھے اور اسلام قبول کر بیٹھے تھے انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ہجرت کر کے سلجوکیوں کی سلطانت کی سرادوں پر آ کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا اور ان کا سردار توتی بیگ تھا انہیں عوامل کی وجہ سے لوئی تاشری مسلمانوں کے مزید علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ہچکچا رہا تھا جس سے ساتھ بن زنگی کو اپنے کار گزاری دکانے کا موقع مل گیا ساتھ بن زنگی نے بڑی رازداری کے ساتھ پہلے نیشاپور شہر کا رخ کیا نیشاپور وہ اس دور کا بڑا عظیم شہر تھا وہ رات کے وقت بڑی رازداری سے سفر کرتا دن کے وقت درختوں کی کسی جنڈ یا جنگل کے اندر قیام کر لیتا اس طرح وہ نیشاپور کے نواح میں پہنچا نیشاپور کا قدیم اور پرانا نام شاہ پور تھا جس کے معنی ہے اچھی چیز جب عربوں نے اس شہر کو فتح کیا تو عربوں نے اس کا نام نیشاپور رکھ دیا اس کے بعد فارسی والوں نے اسی عربی تلفظ نیشاپور کو بگاڑ کر نیشاپور کر دیا محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ شہر کا نام ساسانی بادشاہ شاہپور کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے چوتی صدی میں اس شہر کو دوبارہ تعمیر کر آیا لیکن حقیقت میں اس شہر کی بنیاد شاہپور اول کے بیٹے ارد شیر نے ڈالی تھی نیشاپور کا اکثر حصہ کوہستانوں پر مشتمل ہے اسلامی سلطنت کے ابتدائی دور میں نیشاپور کا نام فارسی میں عبر شہر بھی کچھ عرصہ کے لیے مشہور رہا تھا یعنی بادلوں کا شہر چنانچہ کچھ عرصہ کے لیے اس کا یہی نام سکھوں پر لکھا جاتا رہا شہر کے اندر کھلے میدان بھی تھے کھلے میدان کے سامنے شہر کی جامعہ مسجد تھی جسے جامعہ مسجد عبض کہہ کر پکارا جاتا تھا اسے عمر بن لیس السفہ نے تعمیر کر آیا تھا مسجد چوک کے بالکل سامنے تھی اس چوکو ماسکر یعنی لشکریوں کے معاینے کا چوکو کہا جاتا تھا شہر کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم کھلہ تھا اور محققین کہتے ہیں کہ کھلے کے دو دروازے تھے اور شہر کے چار دروازے تھے شہر کے دروازوں کے نام باپ سوک الماکل باپ کمنزر باپ تکین اور کنترہ تھے موریخین یہ بھی لکھتے ہیں کنی شاپور کے بہت بازار تھے ان بازاروں کے سڑکوں پر سوداگروں کے قیام کے لیے بہت سی کاروان سرائی بھی تھی ہر قسم کا مال اس بازار میں ملتا تھا ہر کام اور ہر پیشہ کے اہل حرفہ بھی بازاروں میں کسرت سے موجود تھے شہر کے ہر مکان میں پانی مہیا کرنے کے لیے زمین دوز نہروں کا سلسلہ تھا ان نہروں میں پانی قریبی ندی سے آتا تھا جو نیشاپور شہر کے قریب حصے گزرتی تھی اور شہر کو مہیا کرنے والی پانی کی نالیوں کے دیکبال کیلئے ایک خاص محکمہ کڑا کیا گیا تھا مشہور جغرفیادان ابن حوکل نے لکھا ہے کہ نیشاپور سے زیادہ سے حتمند شہر تمام خوراسان میں نہیں تھا اور شہر میں بڑے بڑے تجارتی کاروان داخل ہوتے اور اپنی ضرورت کا سامان خرید کر نکلتے یہاں ہر قسم کے کپڑے بنے جاتے تھے سلطان سنجر کے دور حکومت میں اس شہر کا حاکم الموید تھا اس نے شہر کی فصیل خاصی مضبوط کر دی تھی لیکن اب جبکہ کرا خطائی سالار اکاسا نے مظفردین کے ساتھ مل کر نیشاپور شہر کو فتح کر لیا تو شہر میں جو حفاظتی لشکر تھا اس کا بڑا حصہ مارا گیا حاکم شہر جس کا نام الموید تھا وہ بھی جان بچا کر نجانے کہاں سر چپا کر بیٹھ گیا تھا نیشاپور شہر تقریباً نصف دیرے کی صورت میں تھا اس کا کچھ علاقہ کوہستانی سلسلوں سے گرا ہوا ہے سامنے جنوب کی طرف ریگستان ہے اس زمین کو بہت سی ندیاں جو شمال اور مرشق کی جانب سے پہاڑوں سے نکلتی ہیں سیراب کرتی ہیں ان ندیوں میں اکثر کے نام موڑکین نے لکھے ہیں یہ ندیاں نیشاپور کے اردگرد کے زمینوں کو سیراب کر کے ریگستان ہی میں غائب ہو جاتی تھی شہر سے پانچ فرسنگ شمال میں جہاں دریائی نیشاپور کے سرچشمیں ہیں پہاڑوں میں ایک چھوٹی سی جیل کوہستانی سلسلے کی چھوٹی پر ہے جیل کا نام چشمہ سبز تھا موڑکین لکھتے ہیں کہ اس جیل سے دو ندیاں جن میں سے ایک مغرب کی طرف اور دوسری مشرق کی طرف نکلتی تھی مشرق کی طرف بہنیواری ندی وادی مشحت کو چلی جاتی تھی موڑکین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جیل جس کوہستانی سلسلے کے اوپر تھی اس کے اندر ایک عجیب و غریب غار تھا جس میں بہت تیز ہوائیں چلتی رہتی تھی اور پانی کا ایک چشمہ برابر بہتا رہتا تھا اور پانی کی یہ رود اتنی تیز تھی کہ اس دور میں اس سے پنچکیاں چلائی جاتی تھی بہرحال سادمین زنگین نیشاپور کے نواح میں کوہستانی سلسلوں کی اندر قیام کر لیا تھا وہ حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا اور کسی طریقے کے ساتھ شہر کے اندر جو کرا خطائیوں کو لش کرتا اس سے نمٹنا چاہتا تھا موسیقی